انہیں قدم بڑھاؤ پات فوج ہم تمہارے ساتھ ہیں ایمکیم کا کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف بڑا جلسہ الطاب حسین کہتے ہیں طالبان کا جو یار ہے وہ پاکستان کا غب دار ہے ملک پچانے نہ نکلے تو نام و نشان تک مٹ جائے گا دہشت گردوں کے حمایتی جماعتوں کا سوشل بائیکوٹ طالبان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے طالبان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چھل سکتے ایمکیم کے جلسے میں قرار دادے ریلی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں رینجرز کا متحدہ کو خراج تحسیل لہو کے چھیٹوں نے خیبر پختونخوا قداماں پھر داگدار کر دیا اس بار دہشت گردوں کا ٹارگٹ کو ہاتھ بنا پولس لائن کے قریب بس اڈے پر تھماکا تیرہ افراد جا بہت خیبر جنسی میں آج پھر جت تیاروں کی گھنگرج وادیہ تیرہ میں شدت پسندوں کو مو توڑ جواب ٹھکانوں پر بمباری سے آہن کمانڈر سمیت 38 مارے گئے بارود بنانے والی فیکٹری بھی تباہ پیدر پھائے حملے مذاکرات کی سب سے بڑی حامی جماعت تحریک اصاف بھی موقف سے پیچھے ہٹنے لگی فوجی آپریشن کی حمایت پر غور فیصلہ کپتان کی وطن واپسی پر کیا جائے گا لاہور میں پی ٹی آئے کا امن مارچ کراچی کی چوبیس جنین کانسل میں انصداد پوریو مہم چلائی گئی لیکن دس بچے پھر بھی قتلوں سے محروم رہے بیشتر علاقوں میں رضاکاروں کو جان کے لالے پڑے رہے کراچی میں ٹارگٹ کلرز نے اللہ کے گھر کو بھی نہ وکشا مسجد میں کھس کر نماز پڑھتے ہوئے شخص کو قتل کر ڈالا اہل محلہ نے مرزم کو پکڑ دیا ادھر لیاری میں آج بھی تین جانیں زایا دو لاکھ کرسیاں اور اقدامہ دھرے کے دھرے سیکیورٹی خدشات اور جگہ کی تنگی قومی ترانہ پڑھنے کے آدمی ریکارڈ کی راہ میں ہائے کل لاہور میں ہونے والی تقریب بلتبی کر دیتے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ صرف دو قدم کی دوری پر قومی ٹیم کل سمی فائنل میں گوروں کو دھول چٹانے کے لیے تیار اسے جانے بلائنڈ شاہین بھارت پر چھپڑ پڑے تیسرے ونڈے میں ہرا کر سیریز بھی لے اڑے اور موسم بہار سے قبل اسلامباد نے فیشن اور حسنل کی بہار موریلز کی نازک اداعیں اور نعمل بسات سب کو پھاں گئے خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو آگا کریں کہ اظہار یک جہتی سے جیہا ایم کی ام دہشت گردو سے نبردازمہ سیکیورٹی فورسی سے اظہار یک جہتی کے لیے میدان میں آگئی ہے کراچی میں پاک فاظ سے اظہار یک جہتی کے لیے بڑا جلسہ ہی کر ڈالا الطاف حسین کا کہنا تھا کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے طالبان کی حمایت کرنے والے منافق ہیں کراچی میں پاک فاظ اور دیگر سیکیورٹی اداروں سے اظہار یک جہتی کے لیے ایم کی ام نے جلسے کا انعقاد کیا ایم کی ام کے قائد الطاف حسین نے خطاب میں کہا کہ ایک ایک پاکستانی پاک فاظ کے ساتھ ہے انہوں نے دہشت گردوں کی جانب سے حملوں کی سخت مزمت کی ان کا کہنا تھا کہ تین سال پہلے پاکستان کے خلاف سازشیں بے نکاب کی تھیں مگر اس وقت ان کی باتوں کا مزاق اڑایا گیا اسے سندگر غلاف سازش قرار دیا گیا کبھی اسے دیرونی اشاروں پر پرپیگنڈہ قرار دیا گیا میرا کام کل بھی سج بتانا تھا آج بھی سج بتانا ہے اور الطاف حسین قوم کو جھو بتانے کے لیے پیدا نہیں ہوا اگر بتانے کے لیے پیدا ہوا ہے تو سج اور حرف بتانے کے لیے پیدا ہوا ہے الطاف حسین کا کہنا تھا پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنا ہوں گے اگر گھر اندر سے مضبوط ہو تو باہر کی قوت اس گھر کو دماؤ کتنی ہی بڑی قوت کیوں نہ ہو کتنی ہی سپر طاقت کیوں نہ ہو وہ دوڑ نہیں سکتی نیا کا عمل داخل افغانستان پر بہت زیادہ ہو چکا ہے میں پاکستان کی افواج اور پالیسی ساتھ لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے باستے ان لوگوں کا ساتھ دینا بند کر دیں انہوں نے امام بارگاہوں مساجد اور گرجہ گھروں پر حملوں کی بھی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ پاکستان کسی ایک مسلک یا فرقے کی جاگیر نہیں قرآن مجید میں اللہ عزیرہ بن دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے آپ کسی کے پردن پر الوار حق کو اس کو مسلمان نہیں کر سکتے الوار نے ہمیں مسلمان نہیں بنایا حلطاف حسین نے طالبان کی حمایت کرنے والی جماعتوں پر بھی کڑی تنقید کی جلسے میں امکیم کے رہنما حیدر عباس رزوی نے سیکیورٹی فورسز کے حق میں قرارداد دھی پیش کی جس کا مطن تھا کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے کراچی میں امکیم کے جلسے میں متحدہ رہنماوں کے ساتھ ساتھ ملک کی دوسری سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بھی شرکت کی جلسے میں ریاست کی رٹ چیلنج کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے دہشتگردوں کی حمایت کرنے والی جماعتوں کے بائیکوٹ کی قراردادے بھی منظور کی گئیں مزید جانیں گے نعیم خان زادہ سے ایم کیو ایم کی ریلی میں لوگوں کا حجوم امد آیا شہرہ قائدین پر ریلی اور جلسے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ جلسے کے کامیاب انعقاد کے لیے بکروں کے صدقے بھی دیئے گئے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی ڈپٹی کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ الطاف حسین نے سب سے پہلے ملک میں انتہا پسندی کے خلاف آواز بلند کی قائد تحریک نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اس جنگ میں ایم کیو ایم کے ایک لاکھ کارکنان پاک فوج کے شانہ بشانہ اس جنگ میں اس جہاد میں اس جد و جہد میں شریک ہوں گے سند اسیمبلی میں قائد حضب اختلاف فیصل سبزواری نے کہا کہ آج کی ریلی سر پھروں اور دیوانوں کا اجتماع نہیں ریلی کے شرکہ کے حوصلے کڑوڑوں کے برابر ہیں فیصل سبزواری نے کہا کہ ریلی ان کے خلاف ہے جن کا نام لینے سے بڑے بڑے ڈرتے ہیں یہ اس خوف کے خلاف یہاں پر آکا جمع ہوئے ہیں اس خوف کے خلاف یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جس خوف کے لیے پاکستان کے بڑے بڑے نام اپنی زبان سے ان کا نام لینے سے بڑے ہیں پاکستان پاکستان رابطہ کمیٹی کے رکن حیدر عباس رزوی نے کہا کہ ریاستی رٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے اور دہشتگردوں کی حمایت کرنے والی جماعتوں کا بائیکارٹ کیا جائے جلسے میں افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں سے اظہارے یکجہتی سمیت دیگر کئی قراردادیں بھی پیش کی گئیں نام نہاد سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا مکمل سوشل بائیکارٹ کیا جائے آپ کو منظور ہے آپ کو منظور ہے آپ کو منظور ہے مسلم لیگ نون کے رہنما نحال حاشمین ایم کی افواج پاکستان کی حکم ریلی کو پرزور الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اپنے تمام سپاہیوں کے شانہ پشانہ ہم ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ اور ہم بل کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے اور وہ خواب و خیالوں میں ہیں جو کہتے ہیں پاکستان کو کچھ ہوگا پاکستان تا خیامت قائم اور دائم رہے گا کیونکہ یہ پاکستان لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنایا گیا تر جلسہ گاہ کے اطراف میں قومی پرچموں کی باہر بھی دیکھنے میں آئی متحدہ قومی مومنٹ کی پاک فوج سے اظہارے یکجہتی ریلی کے اندر تمام مذاہب قومیتوں کے لوگوں نے اہد کیا کہ وہ قفات فوج کے ساتھ ہیں اور شانہ بشانہ ساتھ رہیں گے لہیم خان زادہ ایکسپریس نیوز کراچی کراچی میں ایم کیم کی ریلی اور جلسے بے خواتین کا ایک نیا روپ ہی سامنے آیا سبھی زیورات اور لباس پاکستانی پرچم کی مناظبت سے زیبے تن کر کر آئیں کراچی سے سبا سلطان یہ ہے متحدہ قومی مومنٹ کی لیڈیز ونگ کی کارکنان جو کراچی میں ہونے والی متحدہ کی ریلی اور جلسے میں پاکستانی پرچم کی مناظبت سے ملبوسات زیبتن کیے ہوئے ہیں کسی کی کلائیوں میں سفید اور ہرے رنگ کی چوڑیاں تو کسی نے ایم کیم کے جھنڈے سے میچ کرتی ہوئی چوڑیاں پہن رکھی تھی سب خواتین کا ایک ہی آزم تھا یعنی وہ پاکستان کی سیکیورٹی پورسز کے ساتھ ہیں ایم کیم کی لیڈیز ونگ سے تعلق رکھنے والی یہ خواتین ہمیشہ ہی اپنے جلسوں میں ایم کیم کے جھنڈے سے میچنگ کرتے زیبے رات اور ملبوسات زیبتن کرتی ہیں لیکن پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اسحاری ایک جہتی کے اس جلسے میں تمام خواتین پر قومی رنگ غالب نظر آیا یہی نہیں بلکہ کئی خواتین نے تو ہاتھوں پر مہندی اور گالوں پر سب سلالی پرچم کے سٹیکرز بھی لگا رکھے تھے آج ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے اور ہم اسی لیے پاکستانی فلیک کے ڈریس میں آئے ہیں بھائی کے جرتمندان اقدام ہے کلتا بھائی کا کہ وہ یہاں کھڑے ہوئے اور انہیں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ ہم سب فوج کے ساتھ ہیں جب امام فوج کے ساتھ ہوگی تو یہ تالبان جیسی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ایم کیم کے اس جلسے میں موجود خواتین کی بڑی تعداد اپنی جماعت کے منشور با اختیار عورت مستحقم پاکستان کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئی سبا سلطان ایکسپس نیوز کراچی اور سندھ رینجرز نے ایم کیم کی افواج پاکستان کی حمایت میں ریلی کو سراحہ ہے ترجمان رینجرز سندھ نے اپنے بیان میں ایم کیم کی رابطہ کمیٹی اور ریلی میں شرکت کرنے والی عوام کو خراج تحسین پیش کیا ترجمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں ثابت قدم رکھے یا بات کرے لاہور کی جہاں تحریک انصاف کی جانے سے امن مارچ کیا گیا پی ٹی آئی کے صوبائی صدر اجاز چودری کا کہنے کے مذاکرات کے دوران ایف سی اہل کاروں کو شہید کرنے والوں کو گولی کا جواب گولی سے دیا جائے لاہور میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے اچھرے سے شادمان مور تک امن مارچ کیا جس کا مقصد ملک میں جاری دیشت گردی کو روکنے اور قیام امن کے لیے آواز بلند کرنا تھا دوسری طرف ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے دیشت گردی کے خلاف فوجی اور پرشید کی حمایت پر غور شروع کر دیا ہے عمران خان کی وطن واپسی پر بقاعدہ خیصلہ کیا جائے گا اور کوبتہ ناظرین کے دیشت گردوں نے ایک بار پھر خیور پختونخواہ کا امن داغدار کر دیا کوہارٹ میں مندھماکے سے تیرہ افراد جامحق اور کئی سخمی ہو گئے مزید جانیں گے خالد تاہر بنگر سے کوہارٹ ایک بار پھر دہشت گردی کی نظر ہو گیا امن کے دشمنوں نے اب نشانہ بنایا پشاور چاک سے ملحقہ ویگن اڈے کو جہاں گاڑی میں موجود بارودی مواد اچانک تھماکے سے پھٹ گیا اور ہر طرف تھواں پھیل گیا بھگتر اور سختیوں کی چیخ و پکار سے مقامی افراد اکٹھے ہو گئے جبکہ قریبی لیاقت میموریل اسپتال اور ڈی ایچ کیو کوہارٹ میں امرجنسی نافذ کر دی گئی دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ امدادی اہلکار بھی جائے حادثہ پہنچ گئے اور سخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا سخمیوں میں سے کچھ کی حالت نازک بتائی جاتی ہے دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی اور کئی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے میں گزر رہا تھا رستے پہ پشاور چوک سے سوزوک کے نزدیک جیسے ہو گیا ٹی دل جا رہا تھا ابتدائی تفتیش کے مطابق دھماکے میں پانچ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا جانبھک ہونے والوں میں ایک خاتون اور بچہ بھی شامل ہے مگر بچے کے لوہہکین کی تاحال شنافت نہیں ہو سکی تاہر بنگش ایکسپریس نیوز کو ہٹ ذکر کریں شدد پسندوں کے خلاف کی جانے والی کاروائی کو سیکیورٹی فورسز کے بہتر پہ کاروائیاں جاری ہیں خیبر جنسی کی وادی تیرہ میں جیٹ تیاروں کی بمباری سے اٹیس دیشت کا دھلاک اور چھے پناہ گاہیں تباہ کرتی گئی خیبر جنسی کی وادی تیرہ میں جیٹ تیاروں کی بمباری سے شدد پسند ہلاک ہو گئے ذرائع کی مطابق سیکیورٹی فورسز نے اتوار کی صبح شدد پسندوں کے ٹھکانوں پر فیضائی حملے کیے جن میں بیس شدد پسند مارے گئے کاروائی کے دوران بم بنانے کی فیکٹری بھاری مقدار میں بھارود اور اصلے کا زہیرہ تباہ ہو گیا جبکہ گزشتہ روز آرمی کی گنش پہلی کارپٹرز نے ہنگو میں شدد پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اس کاروائی میں نو شدد پسند مارے جانے کا دعویٰ بھی کیا گیا اسکری حکام نے بتایا کہ تحصیل ٹل میں ایک کمپاؤنڈ میں شدد پسندوں کی موجود کی کی اطلاع پر کاروائی کی گئی اس کاروائی میں اہم شدد پسند کمانڈروں کی حلاکت کی بھی اطلاع ملی اس سے قبل انیس فروری کو بدھ اور جمعرات کی صبح شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی اور خیبر ایجنسی کی تحصیل بارہ میں دو مختلف کاروائیوں میں چالیس سے زائد شدد پسندوں کو حلاک کیا گیا حلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد اس پر پاشندوں کی تھی جبکہ شدد پسندوں پر ان حملوں کی منظوری وزیراعظم نے دی تھی قومی ترانے کا عالمی ریکارڈ بنانے کی تقریب تیسری بار ملتبی کرتی گئی ہے سیکیورٹے خدشات کی بنیاد پر تقریب کل نہیں ہو سکے گی پنجاب سپورٹس بورٹ کو کروڑوں روپے کا جھٹکا لگ گیا پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ میں ایک لاکھ ہسی ازار نوجوانوں نے نہ صرف ایک ساتھ قومی ترانہ پڑھنے بلکہ سب شرقہ نے قومی جھنڈا لہرائے جانے کا عالمی ریکارڈ بھی قائم کرنا تھا قومی ترانے پڑھنے کی تقریب سیکیورٹی کے انتظامات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ملتبی کی گئی یہ تقریب اس سے پہلے انیس فروری کو ہونا تھی انتظامات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے چوبیس فروری کی تاریخ مقرر کی گئی اور اب اس تقریب کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتبی کر دیا گیا ذرائع کے مطابق پولیس سمیت دیگر حساس اداروں نے تقریب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا پنجاب سپورٹس بورڈ تقریب کلتوا کے حق میں نہیں تھا اور یہاں پر آپ کو خبر دیں ناظرین کے پاکستانی ادکارہ وینا ملک کی شادی کی تقریب واشنٹن کے قریب سمندر میں ایک بحری جہاز میں جاری ہے وینا ملک نے سفید رنگ کا مغربی اوروسی جوڑا پہن رکھا ہے جبکہ ان کے دلہ اسد ملک نے کالا سوٹ اور سفید قمیز پہن رکھی ہے جی آپ کو ہوا میں سکھ وینا ملک کی یہ تصویر بھی دکھا رہے ہیں ایکسپریس نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں وینا ملک جن کی شادی کی تقریب اسک واشنٹن کے سمندر میں ایک بحری جہاز میں جاری ہے اور یہ بھی بتائیں کہ وینا ملک نے اپنی خواہش پر یہ سفید رنگ کا مغربی اوروسی جوڑا پہن رکھا ہے اور ان کے دلہ اسد نے کالا سوٹ اور سفید قمیز پہنی ہوئی ہے اور یہاں لیے چلیں گے آپ کو براہ راہ سوچی جہاں سوچو الیمپکس کی اختتامی تقریب جاری ہے موسیقی 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 محبت کی دیوی عمر ہو گئی مرے کے بعد حاضر ہیں پاکستان میں امریکی سفیر ریچرڈ آلسن نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات یا آپریشن پاکستان کا اندھونی معاملہ ہے جس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے لاہور لٹری فیسٹیبل کا ایوال اور امریکی سفیر کے مزید گفتگو جانتے ہیں میاں سلم سے ریچرڈ آلسن کا کہنا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات یا آپریشن کا فیصلہ پاکستان نے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے امریکہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواہش مند ہے قبل ازین لاہور لٹری فیسٹیبل سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے امریکہ برپور تعاون کر رہا ہے امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر اور پیفلز پارٹی کی مرکزی رہنما شیری رحمان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور بھارت کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے سیول سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس موقع پر سینیٹر اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ برے سگیر کی درست تاریخ پاکستان میں نہیں پڑھائی جا رہی لاہور لیٹریری فیسٹیول میں دنیا بر سے ثقافت اور عدب سے محبت کرنے والے افراد جمع ہوئے جو فیسٹیول کی بڑی کامیابی ہے میان اسلام ایکسپس نیوز لاہور روشنیوں کے شہر میں آج کا دن کیسا رہا کچھ بات ہو جائے شہر قائد کی کراچی میں ایک نوزہ اصداد پولیو مہم مشکلات کا شکار ہو گئی موٹر سیکل چلانے پر پابندی جیسے سخت اقدامات اور مناسب سیکیورٹی نہ ملنے کے سبب چوبیس یونین کانسل میں سے دس یونین کانسل میں پولیو مہم ملتوی کر دی گئی رپورٹ کر رہے ہیں شاہ علی اللہ کراچی کے چوبیس یونین کانسل میں انصداد پولیو مہم صبح سے ہی مشکلات سے دو چار رہی ایک روزہ ایمرجنسی انصداد پولیو مہم کا تجربہ کچھ خاص کامیاب دکھائی نہ دیا مناسب تیاری نہ ہونے کے سبب بیشتر علاقوں میں پولیو ورکرز نے مہم میں حصہ لینے سے انکار کر دیا جبکہ بعض علاقوں میں سیکیورٹی کی فرہمی تک حفاظتی قطرے پلانے سے پولیو ورکرز نے انکار کر دیا کچھ تیمز ہماری ویٹ کر رہے ہیں پولیس جب تک پولیس آئے گی تب تک ہم کام شروع کریں ڈائریکٹر انصداد پولیو مہم دکٹر مزر خمیسانی کے مطابق بن قاسم ٹاؤن کی یوسی دو تین چار لانڈی کی یوسی ایک اور دو میں ادم سیکیورٹی کے سبب پولیو مہم ایک روز کے لیے ملتوی کر دی گئی جبکہ بلدیا کی یوسی ایک دو تین چار جبکہ گلشن اقبال کی یوسی تیرہ میں مناسب سیکیورٹی نہ ملنے تک پولیو اہلکاروں نے حفاظتی قطرے پلانے سے انکار کیا ایک روزہ ایمرجنسی انصداد پولیو مہم کے دوران چوبیس یونین کانسلز میں پانچ لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا حدف تیہ کیا گیا تھا تاہم دس یونین کانسلز میں مہم نہ ہونے کے باعث دو لاکھ بچے پولیو کے قطروں سے محروم ہو گئے دوسری جانب دیگر علاقوں میں جاری انصداد پولیو مہم میں پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی کم نفری تائنات تھی اس دوران صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک موٹر سائیکل چلانے پر بھی پابندی رہی تاہم انتظامیہ کی جانب سے پابندی پر عمل درامت کرانے میں سنجیدہ کوششیں دیکھنے میں نہیں آئی ملتوی شدہ پانچ یونین کانسلز میں پیر کو مہم کا آغاز کیا جائے گا جبکہ قومی انصداد پولیو مہم کا بقاعدہ آغاز پچیس فروری سے کیا جائے گا ساتھی ریپورٹر صبح سلطان کے ساتھ شاہ علی اللہ ایکسپریس نیوز کراچی جبکہ کراچی کے علاقے پیر آباد کی مسجد میں فائرنگ سے ایک شخ جانبھاک اور دو زخمی ہو گئے مکینوں نے تاقب کر کے ایک ملزم کو قرنگی ٹاؤن سے پکڑ بھی لیا واقعہ غلاب اہل علاقہ نے تھانے کا گہراؤ کیا اور اتجاج کرتے ہوئے شہرہ کو ہی بند کر دیا تفصیلات واسق محمد سے شہر اقائد میں چھٹی کے روز بھی دہشت گلدوں کی چھٹی نہ ہوئی پیر آباد کی علاقے میں تین ملزمان نے مسجد میں گھس کر فائرنگ کر دی اس کے بعد جیسے ہی ملزمان فرار ہونے لگے تو اہل علاقہ نے ان کا تاقب شروع کر دیا اور اورنگی ٹاؤن میں جا کر ایک ملزم کو دھر لیا جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اتنا ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور ملزم کو حراست میں لے لیا اہل علاقہ نے الزام آئیت کہہ کے پولیس ملزم کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے پولیس والوں نے کیوں چھوڑا ان بندوں کو کیوں چھوڑا پیچھے آلے راستے سے نکالا اس کو کیوں نکالا پیچھے آلے راستے سے پولیس والوں نے اس کو چھپا رہے ہم یہ چاہتے کہ یہ میڈیا پر یہ بندے ایکسپوز ہو جائے تاکہ یہ پدہ چلے کہ یہ دیشت گرد کون ہے اور کیا مقاصد تھے اس کے ڈی آئی جی بیس جعوید عالم اوڈو نے بھی اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تین ملزمان نے مسجد میں گھس کر پائرنگ کی پکڑے جانا والا ملزم شکل سے غیر ملکی معلوم ہوتا ہے واقعے کے خلاف اہل علاقہ اکھٹے ہو گئے اور اورنگی ٹاؤن تھانے کا گھیراو کر لیا جبکہ سڑک کو پتھراو کر کے آم ٹریفک کے لیے بند کر دیا تاہم بعد میں پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو کنٹرول کیا جس کے بعد مشتعل افراد منتشر ہو گئے واسک محمد ایکسپریس نیوز کراچی کراچی کے علاقے لیاری میں دو گروپس کے تصادم میں تین افراد جان باہک ہو گئے فائرنگ کے دیگر واقعات میں بھی دو افراد جان سے گزر گئے لیاری کے علاقے جھٹ پٹ مارکٹ اور اطراف کے علاقوں میں مسلح گروہ میں دوپہر کے وقت اچانک فائرنگ شروع ہو گئی جس کے رتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے دوسری جانب ریکس لین میں آوان گولہ گرنے سے ایک خاتون زخمی ہو گئی اور انگی ٹاؤن قصبہ کے علاقے میں فائرنگ سے ایک شخص جان باہک ہوا ریفنس خیابان سہر میں بھی فائرنگ سے ایک شخص مارا گیا وزیر اعلیٰ سید قائم علی شہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے آوان مکمل تعاون کرے مہمانوں کی اطلاع قریبی تھانوں کو دی جائے سکھر میں میڈیا بریفنگ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دیگر صوبوں کے نسبت سن میں امن امان کی صورتحال بہتر ہے اندرون سن دہشت گردی کے تین واقعات ہوئے جن میں ملوث ملزمان کا تعلق بلوچستان سے ہے صورتحال بہتر بنانے کے لیے دس ہزار اہلکار بھرتی کیے جا رہے جبکہ ڈاکو نظرو ناریجو کی گرفتاری پر دو کروڑ روپے کا اعلان کیا گیا خبروں کا سسلہ چاری ہے یہاں وقت ہے بریک کا بریک سے پہلے نیوز اپ ڈیٹ اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے رچڈ آلسن نے مذاکرات یا آپریشن باگستان کاندرونی معاملہ قرار دے دیا شریر رحمان کہتی ہے دہشتگردی سے باگستانیوں کو ویزے کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے لاہور میں سات افراد کے قتل کا معاملہ حلق ستیلا بھائی ہی قاتل نکلا نظیر کی تحریر اعترافی خط سے میچ کر گئے وینا ملک کی شادی کا گرانڈ فنکشن واشنگٹن میں بحری جہاز پر چاری ادھکارہ نے سفید رنگ کا مغربی اور روسی جوڑا پہن رکھا ہے اور سوچی ایلمپکس میں رنگ رنگ اختتامی تقریب میزبان روس تمگوں کی دور میں بازی رہ گیا ناظرین ایکسپریس سپورٹ سنٹر میں خوش آمد دید ایشیا کپ کرکٹ کے مقابلے پچیس فروری سے شروع ہو رہے ہیں ایشیا کپ کپ شروع ہوا اور اب تک کون کون سی ٹیم میں یہ ٹورنمنٹ جیت چکی ہے یہ بتا رہے ہیں سلمان حیدر ایشیای ممالکی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ایشیا کپ 1984 میں کھیلا گیا اب تک کھیلا کے گیارہ ٹورنمنٹ میں پانچ مرتبہ بھارت چار مرتبہ سی لنکا اور دو مرتبہ پاکستان کے سر ایشیا کپ کا تاز سجا بھارت میں 1984 1988 1991 1995 اور 2010 میں ایشیا کپ جیتا سی لنکا کا ذکر کریں 1986 1997 2004 اور 2008 میں ایشیا کپ کی ٹرافی اپنے نام کی جی ہاں پاکستان سن دو ہزار میں مہین خان کی قیادت میں یہ ٹرافی جی چکا ہے لیکن دوسری بار 2012 میں نسوال حق کی قیادت تھی جب وہ ایشیای طاقت بنا ٹورنمنٹ کی چوتھی مستقل ٹیم بنگلہ دیش نے 2012 میں فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہانگ کونگر متحدہ عرب امراد 2006 اور 2008 میں ایشیا کپ میں شرکت کر چکے ہیں بارویں ایشیا کپ میں پاکستان، بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے علاوہ افغانستان کی ٹیمیں بھی پہلی مرتبہ قسمت آسمائیں گی بنگلہ دیش چوتھی مرتبہ ٹورنمنٹ کا مزوان بنے گا پاکستان کی تحریکی بات کریں تو پاکستان اب تک دس ٹورنمنٹ میں شرکت کر چکا ہے اور اس نے پینتیس میٹ چھیلے جن میں سے اکیس جیتے بھی ہے اور تیرہ ہارے اور ایک میٹ کا کوئی نتیجہ نہیں اکلا ایشیا کپ ٹورنمنٹ کے سب سے کامیاب بلے باز کوئی اور نہیں زری لنکا کے سینٹ جیس سوریاں ہیں جنہوں نے ایک ہزار دو سو بیس رنس بنا رکھے ہیں بولنگ کے شووے میں بھی زی لنکا ٹائگر مرلی دھرن ہی چھائے رہے ہیں جن کے کھاتے میں تیس وکتے ہیں اور تیسرے ایک روزہ میچ میں باکستان بلائنڈ برکٹ ٹیم نے بھارتی ٹیم کو چار وکتوں سے ہرا کر سیریز ایک سے چیتتی ہے ناشنل سٹیڈیم کراچی میں تیسرا اور فیصلہ گھن میچ ہوا بھارتی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور پین سو پینسٹ ٹرنس بنائے بھارت کے کیتھن پٹیل نے ایک سو اٹھانہ سکور کیا پاکستانی ٹیم نے چھ وکتوں پر تین سو چھاسٹ ٹرنس کا عدف پورا کر لیا پاکستان کے محمد جمیل نے چھاسی رنس بنائے کیتھن پٹیل اور نسار علی مشترکہ طور پر ناچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے آسٹریلیا اور جنوبی آفریقہ بھی انڈر نائنٹین کرکٹ ورڈ کپ کے سمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں پاکستان پہلے سمی فائنل میں کل انگلینڈ کا مقابلہ کرے گا متحدہ عرب امارات میں مستقبل کے کرکٹ سپر سٹارز کے مقابلے سمی فائنل مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں پہلے سمی فائنل میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی ڈے اور نائٹ میچ پاکستانی وقت کے مطابق تو پہر ایک بجے شروع ہوگا پاکستان نے کارٹر فائنل میں سری لنکا جبکہ انگلینڈ نے دفاعی چیمپن بھارت کو ہرایا تھا دوسرا سمی فائنل بودھ کو آسٹریلیا اور جنوبی آفریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا جنوبی آفریقہ نے تیسرے کارٹر فائنل میں افغانستان کی ٹیم کو یک طرفہ مقابلے کے بعد نو وقتوں سے شکست دی چوتھے کارٹر فائنل میں آسٹریلیا نے ویسٹن ڈیس کے خلاف پانچ وقتوں سے کامیابی حاصل کی آسٹریلوی ٹیم نے حدف سنتالیس میں آور میں حاصل کر لیا کھیل کے بیدان میں کیا ہو رہا تھا یہ بتایا آپ کو علیہ حدہ نے بلٹل میں شامل کرے دیگر نیشنل خبریں بورا والا میں پولیس بس کی ٹکر سے جانبا کونے والے ایک ہی خاندان کے سات افراد کو مقابی قبرستان میں سپوردہ خاک کر دیا گیا واقعہ کا مقدمہ درج کر کے ڈرائیور ریاض کو گرفتار کر لیا گیا اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والا جوڑا دوسرے ہی دن منو مٹی تلے جا سویا جس دھر میں دو دن پہلے شہنائیاں بج رہی تھی وہاں اب صفے ماتم چپ کے درو دیوار سوگ میں ڈوبے ہوئے تھے دولن سمیت جانباک سات افراد کی نماز جنازہ شہر کے مرکزی قبرستان میں ادا کی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اس موقع پر متاثرہ خاندان غم سے نڈھال اور ہر آنکھ اشکبار نظر آئی نماز جنازہ کے بعد تدفین کے موقع پر رکت آمیز مناظر بھی دیکھنے کو ملے دل دہلا دینے والے حادثے پر دن بھر بورے والا شہر سوگ میں ڈوبا رہا تمام کاروباری مراکز اور بازار بند رہے ایف بلوک لکڑ منڈی کے محمد جمیل کی بیٹی پروین اختر کی ایک روز قبل سمندری کے محمد ارشد سے شادی ہوئی تھی ہفتے کی رات دلہ اور دلہن کی خوشیوں کو اس وقت نظر لگ گئی جب چیچا وطنی روڈ پر ان کی گاڑی اور پولیس بس میں تصادم ہو گیا حادثے میں دلہ دلہن سمیت آٹھ افراد جان بھاک ہوئے اتنے بڑے حادثے میں حکومت کی جانب سے کسی قسم کی تازیت یا جنازے میں کسی نمائندے کی شرکت نہ کرنے پر اہل شہر نے افسوس کا اظہار کیا اور جوہر ٹاؤن لاہور میں آٹھ افراد کی پرسرار موت کا معمہ حل ہونے کے قریب پہنچ گیا مکان سے ملنے والا اعترافی تحریر اب تک ملزم قرار پانے والے نظیر کی تحریروں سے میچ کر گئی ہے تفتیش کاروں کے مطابق نظیر نے اپنے تحریری بیان میں دونوں بھائیوں ان کی بیویوں اور تینوں بچوں کو قتل کر کے خودکشی کا اعتراف کیا تھا ذرائع کے مطابق فورنزک ماہرین نے اعترافی بیان کی تحریر نظیر کی ہی قرار دے دی ہے فرانسیسی خبر رسائے دارے نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب شام کے باغیوں کو مسلح کرنے کے لیے پاکستان سے مدد کے لیے بات چیت کر رہا ہے خبر رسائے دارے اے ایفی کے مطابق سعودی حکام پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں سعودی عرب کی خواہش ہے کہ پاکستان شامیوں کے باغیوں کو تیارہ شکن اور ٹینک شکن ہتھیار دے جس پہ ایک کندے پرک کا چلانے والا انزا مزائل اور ٹینک شکن مزائل شامل ہوں ان ہتھیاروں کو اردن زخیرہ کرے گا جہاں سے یہ اسلحہ شام کے باغیوں کو منتقل ہوگا ایکس پرس یوز کا حصہ ہوں گی کچھ مزید خبریں بھی اس وقت کے بعد موسم بہار جہاں اپنے ساتھ خوبصورتی اور رنگوں کے جلوے بکھیرتا ہے تو وہی ڈیزائنرز بھی ان حسین رنگوں کی انتظاز سے نت نئے ملبوسات تیار کر کے موسم کی خوبصورتی میں مزید نکار پیدا کر دیتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے ایک فیشن شو کا احوال بتا رہی ہیں رضیہ خان ریم پر کوسے کذا کے تمام رنگ اور دلکش اداؤں کے جلوے دکھاتی یہ موڈلز کیٹ ووک کر رہی ہیں اسلام آباد میں ہونے والے ایک فیشن شو میں موسم بہار کی جدت اور نئے انداز کا یہ رنگ جمعایا ہے مختلف ڈیزائنرز نے جن کے تیار کردہ دیدہ زیب ملبوسات زیب تن کر کے جب موڈلز ریم پر آئیں تو تمام شرکہ داد دیئے بغیر نہ رہ سکے خوبصورتی میٹر نہیں کرتی اس پر تھوڑا بولنا بھی آنا چاہیے جب آپ نے پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں جا کے تو آپ کو تھوڑا بہت بولنا مست ہے دیزائنرز ماشاءاللہ نئے فیشن نئے فیشن کا ایک روپ ہوگا محبت کی دیوی مدوبالا کو آنکھیں بن کیے چوالیس سال بیٹھ گئے مگر ان کے چاہنے والے آج بھی ان کی ہر جھلک دیکھ سکتے اور محسوس کرتے ہیں چاہیے آپ کو ان پر فلم آئے گئے یادگار گانے دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی اس کی رشلیات براہ راست انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر براہ راست رشلیات دیکھنے کے لیے لاغ ان کیجئے live.express.pk اور اب تک اس گھنٹے کی ہام سبریں